بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھا سکوں آپ سب حضرات یہ جانتے ہیں کہ میرا جیم سٹون کی اوپر جو ہے اس کی جیم ہیلنگ پر میں کام کرتا ہوں اور جیم ہیلنگ کے اوپر ہی میرے بہت سارے لیکچرز ہیں بہت سارے سٹونز کے لیے کیونکہ اس وقت بے شمار لوگ ہیں جو جالی سٹونز بیش رہے ہیں اور حرام پیسہ کما رہے ہیں تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو اذبر کرو ہوں کیونکہ اس کے اندر جو مین چیز آ رہی ہے وہ یہی چیز آ رہی ہے کہ اگر آپ آپ نے مجھ سے حقیق طلب کیا اور میں نے آپ کو اوریجنل حقیق کہہ کر دیا اور اوریجنل حقیق نہیں دیا تو وہ درحقیقت میں نے ظلم کیا آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے مجھے جو پیسے دیئے تھے وہ حق علال کے تھے لیکن جو میں نے آپ کو چیز دی وہ فیک تھی تو آپ کے پیسے مجھ پر حرام ہو جاتے ہیں اور یہ امام رٹھنا کہ رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو رازق اگر مانتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کے ساتھ اپنی چیزوں کے سات جو ہے وہ انتہائی مخلص رہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص رہیں کیونکہ اللہ جو ہے وہ روزی کو دینے والا ہے کیونکہ وہ پاک پروڑیگار یہ فرماتا ہے کہ تم اس دکان کو کھول لو اپنی اور سمان سجالو تو جو تمہاری اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اب جو ہماری اختیار میں ہے وہ ہم کریں گے یعنی رزق تمہارے پاس بھیجیں گے تو میں ایک تو بھائی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل چونکہ کرونا کی وبا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر جو پرولمز شیراری ہیں وہ سب پرولمز بہت ساری کہانیاں کہ یہ فیک چیز ہے یہ جھوٹی چیز ہے یہ غلط چیز ہے یہ ایسے ویسے ہے بھائی اگر ایسا ہوتا تو اس کے اندر جو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی اتنی امواد دنیا میں نہ ہو رہی ہوتی ہیں امریکہ جیسا ملک اس کے لیے آجز نہ ہوتا بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے لوگ برگ سنا مکی کو اس میں مفید کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو کھجور کو اس میں مفید کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں لیکن تمام سائنس اور تھیوری کے مطابق جو جتنی بھی میڈیکل سائنس ہے وہ یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ جن لوگوں کے یہ کرونا ان لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے جن لوگوں کے جو ایمیون سسٹم ہے وہ ویک ہیں ان کی قوت مدافعت کمزور ہے تو جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس پرولم کے اندر شکار رہیں گے اور اس پرولم کا جو ہے اگر ان کو کرونا خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایمیون سسٹ سسٹم ہی ایک چیز ہے جو کہ آپ کے جسم کو سیف رکھ سکتا ہے آپ کو بچا سکتا ہے اب اس کے اندر جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایمیون سسٹم کو پاورفل کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کیلشیم کو یوٹلائز کیا جاتا ہے بسکلی ایمیون سسٹم کے لیے تو میں آج آپ کو سٹونز کے اندر ایک بہترین سٹون جس کے بارے میں احادیث بھی بہت زیادہ ہیں اور فیروزے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ فیروزہ جس کو کہا جاتا ہے انگلیش کے اند اور یہ بہت سارے ممالک میں پایا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کے ہاتھ میں عقیق اور فروزے کی انگلوٹی ہو تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا اندھائی مسجاب کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی حدیث شریف فرمائی جاتی ہے کہ فیروزہ پہنو قوت کے لیے طاقت کے لیے نصت کے لیے فتحیابی کے لیے بے اولادی سے بچنے کے لیے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے تو اس کے لی یہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد عجل فرجم ان کی ایک بقیدہ روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے جا کر کہا کہ مولا میں نے محمود ابن احمد کی بیٹی سے شادی کی اور مجھ سے بہت محبت اور علفت تھی لیکن اس سے میری اولاد نہیں ہوئی تو میں کیا کروں مولا مسکرائی اور فرمایا کہ ایک انگوٹھی فروزے کی لے لو اس کے پر رب لا تذرنی فردان تخیر وارسین خدوا لو اور پہن لو اس شخص نے ایسا ہی کیا اور ایک سال نہ گزرنے پھائے کہ گھر میں اولاد ہوئی اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میں نے جب اس حدیث کو پڑا اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیا تو وہاں سے میرا مائنڈ چینج ہوا اور میں نے پتھروں کو سمپلی ایسے سینڈیفک طریقے سے میں نے یوٹلائز کیا برج اور ستاروں کے ساتھ نہیں آپ کی طبیعت کے ساتھ کیا آپ کی طبیعت کیسی اور کس طبیعت کے ساتھ کون سے کلر کا فروزہ پہننا چاہیے کچھ لوگ آتش مزاج ہوتے ہیں کچھ موتدل مزاج ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ گرم مزاج ہ ہوتے ہیں سرد مزاج ہوتے ہیں تو ان کی مزاج کو دیکھتے ہوئے فروزہ کا کلر تبدیل کیا جاتا ہے فروزہ کی کوالٹی تبدیل کی جاتی ہے فروزہ کی پوٹنسی تبدیل کی جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے بچوں کی پوٹنسی میڈیسنز میں اور ہوتی ہے بڑوں کی اور ہوتی ہے اسی حساب سے پتھروں کی پوٹنسی بھی تبدیل کی جاتی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا ہر پتھر دنیا کا ہرش اکسپین سکتا ہے لیکن اس وقت جس وقت اس کی ضرورت محسوس کرے بلکل ایسا میڈیکل سٹور کی طرح کہ ایک میڈیکل سٹور پورا کا پورا بھرا ہوتا ہے لیکن آپ وہاں سے وہی دوا جا کر لیتے ہیں جو کہ دوا آپ کو سوٹیبل یا آپ کی بیماری کے اندر شفاہی آپ ہوتی ہے شفاہ کرتی ہے جیسے ہر پتھر کا مقاسب بہت سارے ہیں عقیق جو ہے نظریبات کے لیے حسن سے بچنے کے لیے موتدل رہنے کے لیے فرمایا گیا ہے اب عقیق کی کلور ریئیشنز مختلف ہیں لیکن بات آجا رہی ہے فروزے کے اوپر فروزہ بسیکلی کمینیشن ہے جو اس کی آپ سائنسی آپ اس لائز کی یوز کریں گے تو یہ ہائیڈریٹ کوپر الومینیم آکسائیڈ ہے اور کوپر الومینیم آکسائیڈ مطلب ہونے کا اس کے اندر جو ہے الومینیم بھی ہے الومینیم آکسائیڈ ہے اور کوپر بھی ہے آپ اس کو آپ یوٹلائز کریں دیکھیں اس کے اندر کوپر کی جس کے اندر مقدار زیادہ ہوگی وہی فروزہ آپ کے ایمیون سسٹم کو اندھائی پاور فل کرنے والا ہوگا کس فروزے میں کوپر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اب اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو یہ اس طرح کے فروزے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فروزے جن کی بیک پر یہ لاکھ لگی ہوئی ہیں یہ فروزے یہ سب کے سب جو ہیں یہ آرڈیفیشل ہے اور می کیے گئے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فروزہ بھی جو ہے یہ آرڈیفیشل ہے می کیا گئے ان کی پہچان میرا اگر آپ پروگرام دیکھیں گے اس کے اندر کہ جس کے اندر میں انہوں نے فروزے کی شرائط بتائی ہیں فروزے کو پرکھنے کے طریقے بتائی ہیں نائن جیمز ہیلنگ کے اوپر ان کے ساتھ ان کی جڑے بھی بنائی گئی ہیں ان کا سب کچھ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر سے بنائی شیپ بھی ان کی ایسی دی گئی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ان جیسا اوریجنل فروزہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اب یہ جن فروزوں کے پیچھے لاکھ لگی بھی ہوتی ہے ایک بات یاد رکھے گا یہ میکسون فروزہ کے پیچھے لاکھ جو ہے وہ نکلی کے پیچھے لگی ہوتی ہے اور یہ لاکھ اور یہ فروزے جتنے بھی ہیں یہ جالی میک کیے جا رہے ہیں جالی بنایا جا رہے ہیں اور چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل فروزہ کیا ہوتا ہے تو وہ ان میک کی وے فروزوں کو اگلے کی بندے پر اعتبار کر کے لے لیتے ہیں تو میں آپ کو میری وہ فروزے والی ویڈیو جو یوٹیوب پر موجود ہے جس میں تمام فروزوں کی نشانیاں بھی بتائی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ آپ فروزے کو پرک کیسے سکتے ہیں خالص فروزے کو کیسے پرک سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے یہ فروزہ رکھ رہا ہوں یہ کاپر الومنیم آکسائیڈ والا فروزہ ہے پیور قسم کا اور اس کو جناب اس کی یہ ہے کہ اس کو آپ پہنیں گے یہ ون وی کے اندر اندر اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دے گا یہ گرینش کی طرف جانا شروع ہو جے گا کاپر جس بھی فروزے میں ہوگا اس کی یہ خاصیت ہوگی خاصیت ہوگی کہ وہ کاپر جو ہے وہ آپ کے اصحاب کو بنتہ مضبوط کرتا ہے اگر آپ کسی بھی ابھی حکمہ کے پاس چلے جائیں حکیموں کے پاس تلے جائیں تو وہ جو تلہ بناتے ہیں جو مردانہ طاقت کے لیے چیزیں بناتے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پیور کاپر شامل کیا جاتا ہے کاپر کا نسخہ جو ہے اس کو یوٹلائز کیا جاتا ہے اور اس کو فروزے کے اندر کاپر کی مقدار اگر زیادہ ہو تو یہ گرینش کی طرف چلا جاتا ہے اور فروزہ جب گرینش کی طرف جاتا ہے تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس میں کاپر کی مقدار کافی زیادہ ہے اب فروزے کو پرکھنے کا اور لینے کا یہاں تو دنیا میں بیشمار لوگ ہیں جو جالی فروزے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر کے بیچے تو اس سے یہ کہہ کر خریدیں کہ اگر یہ تمہارا فروزہ گرین نہ ہوا اور اگر کوئی شخص کہہ کہ یہ پہلے سے گرین شدہ میں فروزہ آپ کا دی رہا ہوں تو وہ فروزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ یوز ہوا وہ فروزہ ہوتا ہے میکسوم ٹائم اور بہت کم ہے شاز و ناظر ہے کہ یوز ہوا نہ ہو اگر یوز ہوا نہیں ہے تو اس کو چیک کر لیں جس پہ نشانات کوئی بھی چیز نہ ہوں تو گرین فروزہ لیں گرین فروزے کے اندر بھی بہت ساری نکلیں آ چکی ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر ایسی ایسی نکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہمیشہ ایسے شخصیں لیجئے جو باعتماد ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو سکے آپ اس سے فروزہ لیجئے میں یہ فروزہ اس کے بارے میں میں گارنٹی دیتا ہوں بلکہ میں بہت سارے لوگ کے اس میں کمنٹس بھی شامل کروں گا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ ہاں جی کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے مجھ سے یہ فروزہ لیا ان کا کتنے دنوں میں یہ فروزہ سبس ہو گیا جو شخص بھی اس فروزے کو لے گا کیونکہ اس میں کاؤپر کی مقدار زیادہ ہے ایمیون سسٹم کو یہ انتھائی سٹرونگ کر دے گا آپ کے آپ کی بون میرو کو سٹرونگ کر دے گا آپ کے اصاب کو مضبوط کر دے گا آپ کے نیورون سسٹم کو انتھائی پاورفل کر دے گا آپ کے اصاب کو بے پناہ مضبوطی دے دے گا آپ کا کانفیڈنس لیول انتھائی ہائی کر دے گا جب یہ چیزیں یہ فروزہ کا کام ہے اب فروزہ چونکہ بسکلی گرم ہے اور یہ بہت سارے لوگ کو ہائپر بھی کرتا ہے اس سے پہنے سے گصہ بھی آتا ہے تو وہ تمام لوگ پہلے مجھ سے کنسرن کر لیں تو میں ان کو یہ بتا دوں گا کہ اس فروزہ کے ساتھ کس کلر کا وہ اقیق پہنے تو وہ اس فروزہ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور کتنا بڑا یا کتنی مقدار میں فروزہ ہوگا تو وہ اس کے لیے بینیفٹ ہوگا ان فروزوں کی مقدار اور اقیق کا کلر بیسٹ کمبینیشن جب تک پتا نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو یوٹلائز کرتے نہیں آپ کو بینیفٹ نہیں دے گا یا ایک نیم حکیم کے آپ ہتے چڑھ جائیں جو کہ پتھروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور وہ پتھروں کے بارے میں بکوا ساتھ شروع کر دے اور آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتا رہے تو وہ چیزیں بالکل فیک ہیں جھوٹی ہیں آپ کا برج یہ ہے آپ کا ستارہ یہ ہے آپ کا یہ ہے آپ فلان ستارے کے غلام ہیں آپ فلان دیوی دیوتا کے غلام ہیں آپ کا برج یہ ہے یہ چیزیں سب ربش ہیں میں تمام اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ علم نجوم کے مطلق حدیث موجود ہیں کہ علم نجوم کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی شخص اگر نجومی کے پاس جائے یا اس کی بات پر یقین کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رب باری طالع کی عبادت چھوڑ دے اور اپنی بات کے لیے کوئی اور رب تلاش کرے کیونکہ نجومی حکم میں مثل کاہن کے ہے کاہن مثل ساہر کے ہے اور ساہل مثل کافر کے ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے کوئی شخص اگر یہ بھی پوشنے کے لیے چلا جائے کہ میرا برج کیا ہے میرا ستارہ کیا بنتا ہے تو ان برجوں اور ستاروں کے ذریعے جو بھی آپ چیز پتا کریں گے وہ بھی نجوم کے ہی زمرے میں آتی ہے یاد رکھئے آسٹالوجی اور آسٹالومی دو مختلف علم ہیں آسٹالوجی کمپلیٹری طور پر شرک اور کفر ہے جس سے مولا نے منع کیا ہے اور آسٹالومی جس کو علم فلکیات کہا جاتا ہے یہ بقاعدہ علم ہے اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے میری بہت ساری ویڈیوز کے اندر میں نے نجومیوں کے بہت سارے پول کھولے ہیں ان کے جھوٹوں کے پول کھولے ہیں تو اس کو آپ ضرور امیج کیجئے گا فیروزہ آپ کی صحت کے لیے آپ کے آساب کی مضبوطی کے لیے آپ کے نیورون سسٹم کی مضبوطی کے لیے آپ کے امیون سسٹم کی مضبوطی کے لیے بہت اکسیر چیز ہے اس کو آپ ایک بر یوٹلائز کر لیجئے آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا دیں گے کہ کسی نے کوئی یہ بات بتائی تھی بقاعدہ احادیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے آمیون سسٹم کے بارے میں بھی آساب کے بارے میں بھی اور یہ احادیثیں اور طاقت اور اس کے بارے میں بھی آپ جو بھی مجھ سے ریفرنس لینے چاہے میں اس کے ساتھ ہی وہ ریفرنس بھی آپ کو پیش کروں گا اور اس کے ساتھ بک ریفرنس بھی میں آپ کو پیش کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں پرک سکیں کہ میں یہ باتیں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں ہر شخص کو پرکھی ہے ضرور ایک بار تاکہ آپ کو پتہ چلے کون سے شخص سچ بول رہا کون سے شخص جھوٹ بول رہا میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتایا اقیق جالی کیسے ثابت ہوتے ہیں کس طرح کیا جا سکتے ہیں زمرد جالی کون سے ہوتے ہیں کس طرح کیا ہوتے ہیں یا نیلم جو جالی دیا جارہے ہیں یا یا کود جالی دیا جارہے میری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں میرے بہت سارے اخبارات کے کالمز آپ کے سامنے موجود ہیں میرے بشوہ ٹی وی پروگرامز آپ کے سامنے موجود ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جج کر سکتے ہیں ہماری باقیدہ نائن جیمز ہیلنگ ہماری کومنی ہے جسٹر کومنی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو ہے ادارہ ہے جسٹر فرم ہے جسٹر لیب ہے ہماری اور جسٹر لیب جو ہے اس کے اندر سے ہم تمام کے تمام سون اور جسٹرڈ قسم کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بھیجتے ہیں کیونکہ سیڈیفائیڈ سٹون جب تک آپ کے پاس نہیں پہنچے گا اس وقت تک آپ اس پر بلیو نہیں کر سکتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارا دیابا پتھر اگر غلط ثابت ہو جالی ثابت ہو تو ہم آپ کی لیب ریپورٹ کی قیمت کے ساتھ 10% جرمانہ بھی آپ کو ادا کریں گے دنیا کی کوئی بھی لیب ہمارے سٹون کو اگر جالی ثابت کر دے تو یہ ہمارا دعویٰ ایک دو دن نہیں ایک دو ہفتے نہیں ایک دو مہینے نہیں ایک دو سال نہیں ہمارا دعویٰ یہ لائف ٹیم گارنٹی کے ساتھ ہے اس کامپنی کا لائف ٹیم گارنٹی کے ساتھ ہم آپ کو تمام سٹون پروائیڈ کرتے ہیں آپ علم جفر کے ذریعے اپنا حساب کروائیے کہ کون سا سٹون آپ کے لیے بہتر ہے آپ کی طبیعت کے لیے بہتر آپ کی نیچر کے لیے بہتر ہے آپ کو ہیپیٹیشن سے بچا سکتا ہے آپ کے پرولمز کو سالب کر سکتا ہے آپ کی بیماریوں کو کم کر سکتا ہے آپ کی چھپیوی صلاحیتیوں کو بڑھا سکتا ہے آپ کے جو پرولمز ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے آپ اپنی خامیوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ ہم سے پوچھئے ہم آپ کو بتائیں گے ایک بار آپ پر پوچھنا لازم ہے اور ہم پر بتانا واجب ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا نائن جیم سیلنگ اد لائف ٹیم گرنڈی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں اگر آپ کو چاہیے ہوں تو آپ نائن جیم سیلنگ ہمارا ہر جگہ پر نائن جیم سیلنگ جو ہے نائن جیم سیلنگ فیس بک ہے لیکن نو آپ نے ایسے لکھنا ہے جیسے میتھمیڈکلی نائن لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہیلنگ میرا نیچے ویب سیڈ اور ہر چیز آ رہی ہے اس کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں نائن جیم سیلنگ فیس بک ہے نائن جیم سیلنگ میرا جو ہے وہ پیج ہے نائن نائن جیم سیلنگ جو ہے وہ میرا انسٹاگرام ہے یہ سب کے سب میرے نائن جیم سیلنگ کے ساتھ ہیں آپ کہیں سے بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں میں آخر میں یہ ہی چاہوں گا کہ اس کرونا کی واباس سے تمام لوگ صحت یاب ہو سکیں آپ کے سامنے سید خورم واباس نکوی نائن جیم سیلنگ کی طرف سے واما آلینہ اللہ الولا